ہماری بھتیجی لگتی ہیں ہماری بھٹھانی ہے تو ان کو یہ گفٹ میں ساڑھی دینی ہے اور گفٹ ہے تو یہ سب چیزیں ہم دے دیں گے تو یہاں پر میں اسے گفٹ کرانے کے لیے بھیج رہی دیں پیک کرانے کے لیے میں چلو آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اس کو میں پیک کراؤں گے اور بچوں کے کپڑے بھی نکال دیئے ہیں میں نے جو پہننے والے ہیں جو پہن کر جائیں گے بچے اپنے بھی نکال لیے ہیں چوڑی وغیرہ بھی نکال کر میں نے رکھ دی ہے تو بس نکلیں گے تو ہم لوگ شام کو ہی لیکن رات ہو جائے گی ساڑھے چھ سات بجے کی ٹائم پر نکلیں گے کیونکہ یہاں سے لگ بگ آدھے گھنٹی کی راستہ ہے تو ایسے ہی ٹائم پر نکلیں گے تو ہم آٹھ بجے تک وہاں پہنچ جائیں گے تو یہاں پر یہ میں ساڑھی جو ہے یہاں پر رکھ دوں گی ابھی کہ ڈیڈی بول رہے تھے کہ نکال دینا میں دیکھ کر میں گفت پیک کرا لاؤں گا کیسے ہیں آپ سب آشکرتی ہوں آپ لوگ اچھی ہوں گے تو فرینڈ جو ہے آج آ رہے ہیں ہم لوگ شادی میں تو اسی کی تیاری کر رہی تھی میں یہاں پر جو گفت دینا ہے مطلب وہ بھی میں پیک کرانے کے لیے بھیج دیا ہے ساڑھی لے کر آئی تھی میں وہ پیک کرانے کے لیے بھیج دی ہے یہ گفت بھیج دیا ہے اور جو ہے بچوں کے کپڑے نکال کر رکھ دی ہے اپنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ میں کونسی ساڑھی پہنوں مجھے کس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور جو ہے تین چار ساڑھی میں نے نکالی ہے دیکھتی ہوں کونسی ڈیسائٹ ہوگی وہی پہن کر جاؤں گی اور چوڑی وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب تب بھی نکالوں گی سب ڈیسائٹ ہو جائے گا کہ کونسی ساڑھی پہن کر جانی ہے بچوں کی نکال دی ہیں کپڑے ہم اللہ جو تیاری ہے وہ لگ کری دی ہے میں نے بس صرف یہ ہے کہ ٹائم پر ڈھوڑنا نہیں پڑے گا کہ وہ چیز کھا ہے وہ چیز کھا ہے سب چیزیں میں نے نکال کر رکھ دی ہے تو فٹا فٹ سے جو ہے بس تیار ہو جائیں گے ہم لوگ ٹائم پر تو شادی جو ہے وہ میری بو اساس کے ہاں پر ہے میری جو بو اساس ہیں ان کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے تو وہاں پر جا رہے ہیں ہم لوگ تو ایک گھنٹی کی رشتہ ہے لگ بگ یہاں سے تو یہاں پر میں نے یہ چھوڑی وغیرہ نکال لی ہے اور میں یہ وہی ساڑی پہن کر جاؤں گی جو کروچھت پر میں نے پہنی تھی کیونکہ ابھی کے ڈیڈی بولی یہ والی ہی پہن کر چلو تو میں چلو یہی پہن لیتی ہوں کبھی کبھی منکی بھی کرنی چاہیے تو میں چلو آج وہ بول رہے ہیں تو میں یہ پہن لیتی ہوں تو میں نے یہی ساڑی نکال لی ہے اور یہی چھوڑیاں نکال لی ہیں تو میں تیار ہو جاؤں گی فٹا فٹ سے تو فرینڈ یہاں پر ہم لوگ سب پہنچ چکے تھے اور پیچ میں جو بھی چیزیں تھیں وہ میں آپ کو بالکل نہیں دکھا پائی اور دکھا کیوں نہیں پائی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ٹائم پر میری ممی کی بہت زیادہ تبیت خراب ہو گئی تھی میں جس ٹائم تیار ہو رہی تھی اسی ٹائم میری پہن کا فون آ گیا تھا کہ دیدی ممی کی بہت تبیت خراب ہے اور جو ہے بھائیاں بھی نہیں ہیں تو میرا مونڈ اتنا خراب ہو گیا تھا میں نے کہا میں اب گھر جاؤں گی لیکن ہوا یوں کہ پھر یہ سبھی لوگ جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو بھی پھر یہ لوگ بھی رہ جاتے اور ان لوگوں کا بھی مونڈ خراب ہو تک کیا فائدہ گاڑی بھی آ چکی تھی اور سبھی لوگ تیار بھی ہو چکے تھے تو پھر بھی میں کہہ رہی تھی میں نے تم سب لوگ جاؤں میں تو گھر جاؤں گی لیکن کیا ہوا کہ میری بہن کا فون آ گیا کہ دیدی اب ممی کی طبعہ ٹھیک ہے اور جو ہے ممی کو ناریل پانی وغیرہ پلایا ہے اٹھ کر بیٹھی بھی ہیں بات بھی کر رہی ہیں تو پھر میرا مند تھوڑا سا سانت ہوا میں نے چلو وہ لے آپ بچوں کو لے کے رات میں مت نکلنا صبح ہی آنا تو اس کے ڈیڈی بھی یہی بولے کہ بچوں کے ساتھ میں رات میں دکت ہوگی صبح ہی چلیں گے بھائیہ کا بھی فون آ چکا تھا تو پھر جو ہے ہم لوگ رات میں پھر یہاں آ گئے تھے اور ہم زیادہ دیر رکھے نہیں تھی کیونکہ من ایسے ہی تھا پس سب کے ساتھ تھوڑا سمیں حس بول لی تھی سب کچھ لیکن ہاں یہ ہے من میں اندر ایک بیچینی سی تھی جو ممی کو ملنے کے بات ہی گتم ہوئی تھی میں ممی سے مل کر نہیں آئی تھی تک مجھے بلکل چین نہیں پڑا تھا تو ہم یہاں پر جدر گیسٹ ہاؤس ہے ادھر جا رہے تھے اور ہم لوگ یہاں پر بہت چکے ہیں اور سب ہی لوگ آئے تھے پریوار کے سب ہی تھے ساتھ میں اور کچھ رہ گئے تھے کچھ نہیں بھی آئے تھے تو ہمارا جو پریوار ہے بہت بڑا ہے جب ایک ساتھ سب لوگ ہوں گے تب کبھی میں آپ کو ضرور ملواؤں گے بہت بڑا پریوار ہے اور سویتا سے تو آپ ملے ہی ہیں ڈالی سے بھی آپ ملے ہیں باقی کسی سے نہیں آپ مل پائے ہیں لیکن ملواؤں گی جلد ہی ملواؤں گی میں آپ کو تو یہاں پر بچے بھی بہت انجوائے کر رہے تھے بچوں کو بس فل مجھا آرہا تھا لیکن یہی ہے کہ میرا من الیگٹ میں ہی تھا میری گھر پر اور میں ممی کو بار بار فون کر کر پوچھ رہی تھی مطلب اپنی بہن کو من کا ممی کی طبعہ تب کیسی ہے کیسی ہے وہ بھی مجھے بتاتی رہی تھی پل پل پر تو بس یہاں پر آنے کے بعد بھی من یہی تھا کہ بس فٹا فٹ سے صبح ہو اور میں گھر جاؤں یہاں پر یہ سب ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہم لوگ آ گئے تھے دیدی سے ملنے کے بعد باہر تو یہاں پر سب ہی بیٹھے ہوئی ہیں یہ میری ناند بغیرہ ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں یہاں پر یہ بھائی سب بغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب ہی لوگ مطلب ابھی جو ہے پروگرام شروع ہی ہوا تھا اس لئے زیادہ بھیڑ بھار نہیں ہیں بہت کم ہی لوگ تھے لیکن دھیرے دھیرے سب پس شروع ہو گیا تھا تو مطلب سب ہی لوگ آ گئے تھے یہاں پر یہ جو بیٹھے ہوئی ہیں یہ میری بوہ ساس ہیں ریڈ کلر کے سوٹ میں اور ادھر جو کھڑی ہوئی ہیں گرین کلر کی ساڑی میں وہ ہیں میری جٹھانی تو ٹھیک سے ابھی انہیں دکھایا بھی نہیں کیونکہ ابھی ہی بنا رہا تھا اس ٹائم پر ویڈیو اور ابھی کے ریڈی کھڑے ہوئے ہیں یہ تو چلیے باہر چلتے ہیں اب باہر ہی تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے تو یہاں پر میرا مون ٹھیک کرنے کے لئے میری چاچی ساس میری دیورانی وغیرہ یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ دیدی اپنا بلوگ شروع کر دو دیدی اپنا بلوگ شروع کر دو اور میرا ہی مون ٹھیک کرنے کے لئے سب چیزیں کہہ رہے تھے یہ لوگ تو میں چلو بنا لیتی ہوں تھوڑا سا آئی ہوں تو تو یہاں پر چاچی وغیرہ سب کھڑے ہوئی ہیں اور یہ لوگ مجھ سے باتیں بھی کر رہے تھیں اور مطلب راستے پر یہی سمجھاتے رہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹینشن مطلے ٹینشن مطلے اور مطلب سبھی لوگ مجھے سمجھا رہے تھے دیدی وغیرہ سبھی یہ ساتھ میں آئے ہوئی تھیں اور یہ دونوں جو کھڑے ہوئی ہیں یہ بھی میری چٹھانی ہیں دونوں ہی ادھر جو بیچ میں بیٹھے ہوئی ہیں یہ جو ہیں میری ننند لگتی ہیں اور سامنے ڈالی بیٹھے ہوئی ہے ادھر جو ہیں یہ بھی میری چٹھانی ہیں اور چاشی کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں یہ کئی بار میری ویڈیو میں آئی ہیں لیکن بس باتیں کسی نے آپ سے نہیں کی ہیں بس میں نے دکھایا یہ ہے سب کو باتیں کوئی نہیں لیکن کسی سے نہیں ہوئی آپ کی کیونکہ یہ ہے نا کہ ہر کوئی اکتم یوٹیوب پر یوٹیوب پر کیا کیمرے کے سامنے بولنا ٹھیک نہیں لگتا کسی کو ہر کوئی جو ہے کیمرے میں بولنے میں تھوڑا سا ہچ چاہتا ہے تو بس یہاں پر وہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب سب کچھ صحیح ہو جائے گا پرانے ہو جائیں گے یہ میرے ساتھ میں تو پھر اچھے سے آپ لوگوں سے باتیں کریں گے تو بس فرینڈ ہم لوگ جو ہیں جانے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو سب لوگ جو ہیں مل رہے تھے ایک دوسرے سے اور یہ سب ہی جو بیٹھی ہوئی ہیں میری ننند ہی لگتی ہیں ساری تو سب سے یہ مل رہے تھے چاچی وغیرہ سبھی لوگ اور ہم لوگ اب جا رہے ہیں گھر پر اور ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے صرف دس ساڑے دس کا ٹائم تھا لیکن ہم یہاں سے نکل لیے تھے کیونکہ یہ ہے نا کہ ویسے بھی ایک گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے پہنچنے میں اور پھر جو ہے مون بھی ٹھیک نہیں تھا مان نجیب سا ہو رہا تھا کہ بس گھر چلیں کیسے بھی کر کے کیونکہ مجھے صبح نکلنا تھا اپنے گھر کے لیے تو اس لیے ہم لوگ یہاں سے نکل لیے تھے اور جب ہم لوگ نکل رہے تھے تب ہی یہاں پر تلہن آگئی تھی تو یہاں پر پیچھے سے ابھی نے تھوڑا سا جو ہے ویڈیو بنایا تھا اور ہم نے کچھ بھی نہیں جیمالہ وغیرہ جو بھی رسمے ہوتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں دیکھی کیونکہ بہت لیٹ ہو چکا تھا سب کچھ تو میں ان کا اتنی لیٹ نہیں نکلیں گے ہم لوگ پھر دور بھی جانا ہے ہم کو تو ہم لوگ جو ہے بس جو ہمیں دینا تھا جو بھی مطلب کرنا تھا وہ دینے کے بعد اور دیدی سے ملنے کے بعد سبھی لوگوں سے ملنے کے بعد ہم لوگ کھانا وانا کھا کر یہاں سے جو ہے چل دئے تھے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا اور پھر بچے چھوٹے چھوٹے تھے سب ہی تو ٹھنڈ کا سمیں ہو رہا تھا تو میں چلو کیونکہ ڈالی کے بھی دونوں بچے چھوٹے ہیں چھوٹے ہی ہے تو میں ان کا چلو نکلیں گے ٹائم سے تو یہاں پر یہ بولیں دیدی کے کافی بغیرہ پی لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں تو یہاں پر یہ کافی بغیرہ پینے لگیں موسیقی اور یہ جو چاچی کے برابر میں کھڑے ہوئی ہیں یہ میری سب سے چھوٹی بواساس ہیں یہ بھی دہلی سے آئی تھیں تو یہ جا رہے تھیں یہ بھی رات میں ہی جا رہے تھیں ان کو جانا تھا تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہی نکلنے لگی تھی کہہ رہی کہ مجھے بھی ٹائم ہو جائے گا دہلی کر کے لیے تو زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے اس لیے یہ بھی نکل رہی تھی اور جن کے ہاں ہم آئے تھے وہ سب سے بڑی بواساس تھی میری آہ تو یہاں پر یہ ڈالی وغیرہ ہی سب لوگ کچھ پکچرز وغیرہ کھشوانے لگے تھے تو بس جاتے جاتے بھی فوٹوگرافی ہو رہی تھی یہاں پر اور مجھ سے بھی کہہ رہی کہ دی دی آپ بھی کھشوالو فوٹو اور میں کھیج دیتی ہوں آپ کے فوٹو تو میں نہیں کر نہیں میرا میں نے کھشوالی ہے بہت کھشوالی ہے اور بہت اچھی ہے ڈالی اور سب بھی دیپرانی چٹھانی میری بہت اچھی ہیں اور دیکھیں کچھ نہیں رکھا اس طریقے سے ہم لوگ کسی سے بیر بانے یا کچھ مل جھل کر رہنے میں ہی سب سے بڑی بھلائی ہے اور سب ٹائم جو ہے وہ ایسی ہی کرتا ہے مل جھل کر اکیلے رہ کر ٹائم نہیں کرتا مل جھل کر سب ٹائم کر جاتا ہے اور میرا اور میری دیپرانی چٹھانیوں کا بہت اچھا ریلیشن ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ اور میں سب کے ساتھ ہی مل کر رہنا چاہتی ہوں میرے اندر یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے بھی کچھ اور میری ہی اسے میری ساری دیپرانی چٹھانی مجھ سے بہت اچھے سے رہتی ہیں لیکن بس یہ ہی ہے کہ ہم لوگ جلدی جلدی کسی کے ہاں جا نہیں پاتے وہ لوگ میرے آنیاں پاتی ہیں میں ان کے آنیاں پاتی ہوں لیکن فون پر ہم لوگ باتیں کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے تو یہاں پر ہم سبھی لوگ کھڑے ہوئے تھے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے گاڑی جو ہے نا بھائی آنے تھوڑی دور پارک کی تھی اس لئے اور فرینڈ لاشٹ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بلوگ ہے یہ ٹوئنڈی سیون تھاریخہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ممی کی طبیت خراب ہو گئی تھی اس کے چکر میں میں یہ والا بلوگ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تھی